بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام سلامتی دینے والا وہ کون ہیں ذاتِ کبریہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا مشک سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک فرش سے لے کے عارش تک ہر طرف اسی کی سلامتی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سلامتی دیتا ہے آپ ایک دنیا کی مثال لیں کہ جب روڑ کو پر بے شمار گاڑیاں چلتی ہیں ایک ایک فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے دو دو فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور اتنی رفتار تیز ہوتی ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے گاڑیاں ٹکرا جائیں گی لیکن میں قربان جاؤں اس ذاتِ کبریہ پر جو ہر ایک کو سلامتی دیتا ہے ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اسی ذات کا نام ہی تو اسلام ہے یا اسلام ہے اور یہ بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے گھروں میں بہت ساری بیٹیاں اور بہت سارے بیٹے اور بہت ساری خواتینوں کو عمومی یہ سر میں شدید درد ہوتا ہے تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ تین سو تیرہ مرتبہ آپ پانی پر دم کر کر یا سلام یا سلام یا سلام آپ وہ صبح و شام پیئے انشاءاللہ آپ کو یقیناً شفاہ ہوگی اور اسی طرح بہت سارے احباب کو جسم میں آسابی دردیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے آپ سنتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے میرے شانوں میں درد ہے میری لاتوں میں درد ہے میرے بازوں میں درد ہے اس کے لئے بھی حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ صبح فجر اور اثر کی نماز کے بعد اس کو تین سو تیرہ مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام آپ تیل پر دم کریں وہ تیل اپنے جسم پر مالش کریں پانی پر دم کریں وہ پانی آپ صبح و شام پیئیں انشاءاللہ آپ کے جسم سے آسابی دردوں کا خاتمہ ہو جائے گا اسی طرح ایک بخار ہے بخار کی کئی علامات آپ سمجھتے ہیں کہ جسم سے بخار نہیں جارا ایک واری کا بخار ہوتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے ایک دن کے بعد چڑھ جاتا ہے تائفر بخار ہے ملیریا بخار ہے بخار کی کئی کشمیں ہیں اس کے بارے میں شوفیاء نے لکھا ہے کہ گیارہ سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام آپ پانی پر دم کریں اور اسی طرح آپ سرسو کے تیل پر دم کریں اور پھر وہ سرسو کا تیل آپ اپنے جسم کے ساتھ لگائیں اور پانی صبح اور شام خود پیئیں اور اپنے چہرے پر چھٹے مارے اور اس کے علاوہ جو میری زندگی کا تجربہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے جسم کو بخار نہیں چھوڑتا چاہے کسی بھی قسم کا بخار ہے آپ چار گس دوری لیں کالے رنگ کی اور دوری لینے کے بعد اس کو ڈبل کریں اس کو ڈبل کرنے کے بعد آپ اس دوری پر سلامن قولم می رب رحیم سلامن قولم می رب رحیم گیارہ مرتبہ ایک گرہ پر دم کریں اس طرح میں نے جس طرح ایک گرہ لگا دی گیارہ مرتبہ اس پہ ایسے پھوک مارے اس کے بعد پھر دوسری گرہ لگائیں اس پر بھی گیارہ مرتبہ سلامن قولم می رب رحیم 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 اور ہر گرہے پر آپ نے گیارہ مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو آپ نے پڑھ کر دم کرنا ہوگا اور پھر اس پوری ڈوری کو پر کہ یہ وہ آیت ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم نبی پر نازل ہوئی تھی کہ جب آپ آگ پر چھلنگ لگا رہے تھے تو رب زلجلال نے آگ کو حکم دیا تھے اے آگ آپ کا کام ہی جلانا ہے لیکن میرا پیغمبر آپ کے اندر جا رہا ہے آپ گلو گلزار بن جائیں گویا کہ اتنی بڑی آگ جو ابراہیم نبی پر جلائی گئی وہ تھنڈی ہو سکتی اس کلام الہی کی برکت سے تو آپ کے جسم کی جو آگ ہے وہ کیوں نہ تھنڈی ہوگی تو آپ یہ گرہے جو ہے ساتھ گرہے لگائیں اور وہ دوری آپ اپنے گلے میں باندھ لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ کے جسم سے چاہے کیسا بھی بخار کیوں نہ ہو چاہے ملیریا ہے چاہے ٹائفٹ ہے چاہے جو بھی بخار آپ کے وجود میں آیا ہے انشاءاللہ اس پاک کلام کی برکت سے وہ دور چلا جائے گا اسی طرح آپ گاڑی کے اوپر بیٹھنے لگے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گاڑی پر بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کریں پھر یہ دعا کریں سبحان اللہ ذی سخر لنا حضا وما کننا لہو مقررین اور اس کے بعد یا سلامو یا سلامو گیارہ مرتبہ آپ اس بازو کو اوپر پڑھ تر پھونک مارے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو یا سلامو گویا کہ ایک بازو کے اوپر آپ گیارہ مرتبہ پڑھ کر گرہے لگائیں پھر دوسرے بازو کے اوپر آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر گرہے لگانی ہیں پھر یا سلامو یا سلامو گویا کہ دونوں بازوں کو اوپر یا سلامو یا سلامو پڑھ کر اور سینے پہ پھونک ماریں آپ گاڑی چلیں انشاءاللہ آپ ہر طرح کے خطرات سے اور ایکسیڈنٹ سے آپ محفوظ رہیں گے یہ آپ کی گاڑی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش گیا اسی طرح قرآنِ قریف اور قانِ حمید کے اندر سات سلام ہیں بہت سارے بزرگانِ دین نے بہت سارے صوفیاء نے لکھا ہے اگر کسے جسم سے بماری نہ جاتی ہو تو ان سات سلاموں کو پہلا سلام ہے سلام قولم من رب الرحیم دوسرا سلام ہے تیسرا سلام ہے سلام علی ابراہیم اور چوتا سلام ہے سلام علی موسیٰ و حارون اور پانچمہ سلام ہے سلام علی الیاسین اور چھتا سلام ہے سلام علیکم طبتم فدخلوہ خالدین اور شاتمہ سلام ہے سلام انہیں حتی مطلع الفجر بزرگان دین نے لکھا ہے کہ پانی پر دم کریں چینی پر دم کریں سرسو کے تیل پر دم کریں اور اس کے بعد یہ پانی آپ صبح و شام کم از کم گیارہ دن تک آپ اسے پیئیں جیسی بھی بیماری جسم میں ہوگی انشاءاللہ ان سات سلاموں کی برکت سے آپ کے جسم سے بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی یہ اللہ کے پاک کلام میں خالق نے ایک مقام پر یوں فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعِ کہ میں نے اس قرآنِ کریم کو شفاہ کے لئے نازل کیا ہے اور پھر ایک مقام پر یہ آتا ہے کہ وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْوِينَ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حسبتالوں کے اندر فرنٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْوِينَ اس کا مطلب رمانہ یہ ہے کہ بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفاہ بھی وہی دیتا ہے تو آج کا میرا موضوع جو ہے خاصل خاص وہ ہے بخار کے لئے کہ آپ کے جسم سے بہت سارے میں نے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بیٹیوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں شدید درد ہوتا ہے ہماری ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو وہ ہڈیوں کا جو درد ہے وہ بھی ایک قسم کا بخار ہوتا ہے آپ یہ دوری خود دم کریں اگر نہیں کر سکتے تو الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے میرا آستانہ آستانہ غوثی حق بہو لاہور کے اندر موجود ہے کینٹ میں تو آپ میرے پاس یہ دم کرا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ ہوگی وآخر داونا الحمدللہ رب العالمین